میڈم ریسرچ کے حوالے سے بات بھی تھو رہی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسرچ کے شعبوں میں کیسے جو ہے وہ بیٹرمنٹ لائی جا سکتی ہے بکہ اگر دیکھا جائے آج کل کا جو طالب علم ہے وہ ریسرچ کو لے کے کافی بھی پریشان دکھائی دیتا ہے تو ان کی جو پریشانی ہے اس کو کیسے اس کو ساٹھ اٹھ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ریسرچ کرنے کے لیے جو بیسٹ آپشن اگر ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں انڈسٹری اکڈیمیا لینکجز کے ہمارا ابھی تک انڈسٹری اکڈیمیا لینکجز کسی بھی دارے میں جو ایک آئیڈیل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا بہت جگہوں پر تو بہت ویک ہے کچھ جگہوں پر اگر میں کہوں گے تو شاید کچھ بہتر ہو اور انڈسٹری اکڈیمیا لینکجز کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے اکڈیمیا انڈ انسٹیٹوشنز لینک وہ انسٹیٹوشنز جو پولیسی ہیں پولیسی انسٹیٹوشنز اب اس کے بعد جب تک یہ ٹرائی کا اپس میں لینک نہیں ہوتا ہم اچھی ریسرچ کی طرف نہیں آسکے ٹھیک ہے ریسرچ بہت اچھی ہو رہی ہوگی کوالٹی بہت اچھی ہو رہی ہوگی لیکن کیا وہ ریسرچ ہمارے سوسائیٹی کے پرابلمز کو سالف کر رہی ہے تو پرابلمز کو سالف کرنے والی ریسرچ ہوگی تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہوگی کیونکہ ہمیں کنزیومر کو کیا ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پولیسی انسٹیٹوشنز کیا چاہتے ہیں ہماری جو پولیسیز بن گئی ہیں اس پولیسی کو فردر ایمپلیمنٹ کرنے میں کیا مرحال درکار ہیں اس کے جو ابجیکٹیوز بن گئے ہیں ان کو ابٹین کیسے کرنا ہے تو وہاں پہ ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے تو اب ریسرچ بہت نو ڈاؤٹ کئی جگہ پر میں کہوں گے کچھ ادارے بہت محنت سے کروا رہے ہیں جس میں ہم میرا اپنا ادارہ بھی شامل ہے لیکن ہم آئیسولیشن میں چل رہے ہیں تو اچھی ریسرچ کو لے کے چلنے کے لیے جس طریقے سے اچھی لیبز کی ضرورت ہے اچھا انفرسٹرکچر ضروری ہے سٹوڈنٹس کو ایک ٹائم فریم دینا ضروری ہے اس کی پراپر مانیٹرنگ ضروری ہے اسی طریقے سے اس ریسرچ کو پرپس فل ہونا چاہیے اور اس کے لیے جب تک ہم انسٹیٹوشنز اور انڈسٹری کے ساتھ لنک نہیں کریں گے ہماری اس ریسرچ کے ریسرچ پیپر بن جائیں گے تھیسس بن جائیں گے لیکن شاید ہم سوسائٹی کے پرابلمز کو حل نہ کر پائیں آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ بسیلی ایکنومکس ہے تو اگر ایکنومکس کی بات کریں تو اگر ملکی ایکنومکس کی بات کریں تو کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملکی معیشت میں کیسے بیٹرمنٹ لائی جا سکتی ہے کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے دیکھیں تو بہت ایک گمبیر مزلہ ہے اور اتنے چھوٹے سے سوال میں تو اس میں ممکن نہیں ہے کسی بھی ملک کی بہتری لانے کے لیے دیکھیں سب سے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیداواری ذرائع کتنے ہیں اب ان پیداواری ذرائع میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ذرات موجود ہے ہمارے پاس انڈسٹری بھی موجود ہے لیکن بہت ساری جیسے اب ہمارا ٹوریزم ہے اس کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ہماری ہسپیٹیلٹی انڈسٹری کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف اگر میں کہوں تو ہمارے پاس جو ورک فورس ہے پائیس کروڑ عوام میں سے کتنا لوگ پڑھتے ہیں اور اگر وہ پڑھ لیتے ہیں کس لیول تک کا پڑھتے ہیں ہم وہاں تک کی تو بات کریں وہ لوگ جو تعلیم کے سفر سے بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر ہمارے میں پرائمری انٹرنگ سٹوڈنٹس کی بات کروں تو اس میں سے شاید پچیس سے تیس پرسنٹ ہے جو ابھی انٹر ہو رہا ہے تو باقی کہاں جا رہا ہے اور اگر ہے تو وہ پھر اس فوراں بعد پانچویں کے بعد چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کچھ میڈل سے چھوڑ کے تو جب تک ہم ساری لوگوں کو اس فورس میں نہیں لائیں گے اس کے بعد ہے ورک فورس کتنے لوگ کام کرتے ہیں دیکھیں ہم کہنے کو کہہ لیں کہ جی چائنہ نے بہت ترقی کر لی کیسے کر لی دوسرے وہاں لوگ کام کرتے ہیں ہم ابھی تک ساؤتھ ایشیا کے کلچر میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سارے میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا ایک فرد کمارہ ہوتا ہے اور باقی ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو جب تک آپ کو ترقی میں مین ویلیو بڑھانے کے لیے جب تک ہے آپ کو ہر بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا